اسلام کم ڈیئر سٹوژنٹس اس لیکچر میں ایکسرسائز 1.3 کے لاسٹ دو قویشنز ان کو سٹارٹ کریں گے قویشن کو سٹارٹ کرنے سے پہلے ہم تھوڑا سا پچھلا نالج کو ریکال کر لیتے ہیں کہ ہم ڈسکس کیا کر رہے ہیں ہم اس ایکسرسائز کے اندر ڈیفرنٹ ٹائپس آف ایکوئین کو دیکھ رہے ہیں ڈیفرنٹ فارمز آف ایکوئین کو دیکھ رہے ہیں اس سے پہلے ہم نے چار فارمز آف ایکوئین کو پڑھ لیا ہے ڈسکس کر لیا ہے ان سے ریلیٹڈ قویشنز کو دی سولف کر لیا ہے آج جس فارم کو پڑھیں گے that is فارم نمبر 5 فارم نمبر 5 کے آئیے دیکھتے ہیں ٹائپ نمبر 5 یا فارم نمبر 5 میرے پاس آپ کو ایک ایکسپل کے طور پر ایک ایکسپریشن نظر آرہا ہے جس میں آپ کو چار بریکٹ نظر آرہی ہیں اور ہر بریکٹ کے اندر کتنی ٹرمز نظر آرہی ہیں دو x پلس a x پلس b x پلس c x پلس d equal to k k کوئی بھی کونسٹنٹ ہو سکتا مجھے ہر بریکٹ میں ایک ویریابل ایک کونسٹنٹ ایک ویریابل ایک کونسٹنٹ ایک ویریابل ایک کونسٹنٹ ایک ویریابل اور ایک کونسٹنٹ نظر آرہا ہے مجھے اگر question کے اندر ایک ایسی ایکوئیر نظر آرہی ہو جس میں چار بریکٹس اور ہر بریکٹ کے اندر دو ٹرمز نظر آ رہی ہوں تو مجھے ان ٹرمز کو ان بریکٹس کو فرسٹ آف آل ارینج کرنا ہے ارینج اس طریقے سے کرنا ہے کہ ان کے کونسٹنٹ کو دیکھا جائے اگر میں اے اور بی کو دیکھتا ہوں اور ان کو کیا کروں پلس کروں اسی طریقے سے سی اور ڈی کونسٹنٹ کو پلس کروں تو دونوں کا آنسر کیا ہے سیم آجے تو میں یہ ارینجمنٹ رکھ سکتا ہوں یہاں میں نے یہ ایک کنڈیشن بنا دی ہے کہ یہ بریکٹ یا یہ ارینجمنٹ اس وقت لکھی جائے گی جب اے پلس بی سی پلس ڈی کے کیا ہوگا ای کھول ہوگا اگر یہ چیز میری پاس question میں بن رہی ہوگی تو میرے اندازے میں وہ form number کیا بنے گی 5 بنے گی جب form number 5 ہوگی تو اس کو کیسے solve کرنا اس کے لئے ہم question سے help لیتے ہیں تو question number 15 کیا لکھا ہوا solve what is the meaning by solve solve کا مطلب یہ ہوگا کہ equation میں جو variable دیا ہو آپ نے اس کی value نکالنی ہے variable کیا استعمال ہوا آپ نے x find out کر رہی ہے اب جتنی بھی forms پڑی ہیں ان forms کو اگر میں دیکھتا ہوں تو یہ کس سے match کر رہی ہے form number 5 سے کیسے اس question میں کتنی bracket سے نظر آ رہی ہیں ایک دو تین اور چار اس میں ایک دو تین اور ایک چار ہر bracket میں کتنی terms دو اس میں بھی دو اس میں بھی دو اور اس میں بھی دو تو مجھے یہاں نظر آ رہا ہے اگر ایسی situation ہو تو میں نے کہا تھا آپ نے arrange کرنا ہے arrange ایسے کرنا ہے کہ کوئی سے دو constant کو plus کریں تو next two constant کو plus کریں تو اس کا answer کیا ہے same میں یہاں سے one دیکھتا ہوں یہاں سے three تو one plus three کیا ہوتا ہے وہ four ہوتا ہے جب میں ان کو دیکھتا ہوں تو minus five minus seven انہیں add کریں تو کیا بنے گا minus five minus seven equal to minus twelve کیا four اور minus twelve equal ہوئے نہیں تو مطلب یہ arrangement ٹھیک نہیں ہے مجھے اس کی arrangement ٹھیک کرنے اگر میں one کو minus five کے ساتھ add کرتا ہوں تو کیا بنے گا one minus five is equal to minus four یہاں سے three کو seven کے ساتھ arrange کریں تو کیا بنے گا three plus minus seven three minus seven equal to minus four نظر آ گیا کہ یہ چیز equal بن گئے سو پہلے اس کی arrangement کریں گے کیسے x plus one کے ساتھ کیا write کروں گا minus five تو وہ یہ ہے x minus five پھر x plus three کے ساتھ کیا arrange کریں گے x minus seven equal to one ninety two اس کو additives کر لیا جب آپ کی arrangement بن گئی نظر آ رہا ہے کہ ان میں constant کو add کرنے سے answer سیم آیا اب آپ دو brackets کو multiply کر دیں next two کو بھی multiply کر دیں جب میں اس کی multiplication کر رہا تو یہاں میں بڑی bracket کا استعمال کر دیتا ہوں now x کو x سے multiply کریں x square x کو minus five سے کروں گا minus five x one کو x سے کریں گے one x آ گیا one کو minus five سے کیا minus five آ گیا اب ان دو کو کرتے ہیں تو اس کے لیے بڑی bracket لگا لیتے ہیں x کو x سے کریں گے تو x square x کو seven سے کریں گے minus seven plus three کو x سے کریں گے تو plus three x three کو minus seven سے کریں گے minus twenty one equal to one ninety two as it is اس کو plus minus کریں گے تو مجھے answer بتا ہے کیا بنے گا minus four x minus five as it is now اس میں کیا آتا ہے x square minus four x minus seven plus three minus four minus twenty one equal to one ninety two now arrange کرنے سے کیا فائدہ نظر آ رہا مجھے نظر آ رہا کہ یہ دو terms اور یہ دو terms ان دونوں میں سیم ہو گئے ہم جتنی بھی forms of equation پڑھ رہے ہیں ہمیشہ ایک سیکنڈ ویریابل انٹروڈیوز کر رہے ہیں تو جب آپ کے پاس دو بریکٹس میں دو terms سیم آ جائیں تو ہم اس کو کنسیڈر کر لیتے ہیں کہ وہ another ویریابل کے ایکوال ایک سکوئر مائنس فور ایکس ایکوال ٹو وی یہی questions آپ لوگوں نے 9th class میں بھی پڑھے ہوئے ہیں exercise 5.3 میں 5.2 میں پڑھے ہوئے ہیں اور اسی طریقے سے solve کر رہے ہیں سو اس کی جگہ وی یہاں پہ کیا جگہ مائنس 5 جب میں اس کی جگہ وی لکھوں گا تو کیا بن جائے گا وی مائنس 21 ایکوال 192 وی لے کے کیوں آ رہے ہیں میں اگر دیکھتا ہوں تو ایکس سکوئر کو ایکس سکوئر سے ملٹیپلائے کریں تو ایکس کی پار 4 ملتی ہے مجھے یہاں قوارٹرٹک یاد ہونی چاہیے تو مجھے قوارٹرٹک لانا ہو تو وی لے کے آ رہا تو دیکھیں کہ میں ان کو ملٹیپلائے کروں گا تو وی ملٹیپلائے بھائے وی سکوئر ہو جائے گا سو اس لئے ملٹیپلائے کرتے ہیں وی سکوئر جب میں 21 کو وی سے کروں گا مائنس 21 وی 5 کو کروں گا مائنس 5 وی مائنس مائنس کیا آگیا پلس اور یہ کتنا بن جائے گا 105 اب یہ کونسٹنٹ ہے مجھے نظر آرہ قوارٹرٹک بن گئی اسی سٹیپ میں کونسٹنٹ کو جب یہاں لے کے آئیں گے تو یہ کیا ہو جائے گا مائنس کا ایکوال کیا آگیا 0 ہو گیا فردر وائی سکوئر ایڈیٹیز 21 مائنس 5 مائنس 26 105 مائنس 192 کتنا ہوگا مائنس 87 ایکوال to 0 ہو گیا سو مجھے قوارٹرٹک مل جائے اگر قوارٹرٹک مل جائے تو ہم نے میتھرڈ پڑ چکے ہوئے میں اس کی میٹم بریک کر سکتا ہوں دیکھئے گا ملٹیپلائی کرنے سے یہاں 1 87 کو 1 سے کروں تو 87 چاہیے پلس مائنس کرنے سے کیا چاہیے 26 میٹم بریک کرنی ہو تو آپ کے table strong ہونے چاہیے اگر نہیں آتے تو calculator آپ کے پاس ہونا چاہیے اس پر آپ calculation آتی ہو سو میں اس کی میٹم بریک بناتا ہوں دیکھئے گا y square minus 29y plus 3y 29 کو 3 سے ملٹی پیئے کروں تو 87 بنتا 29 میں سے 3 نکال تو 6 بنتا ہے میری یہاں میٹم بریک بن گئی equal to 0 first two میں سے کیا common آرہا y باقی کہہ رہا گیا y minus 29 ان دونوں میں 3 common باقی کہہ رہا گیا y minus 29 equal to 0 now you can say that y minus 29 plus 3 equal to 0 so you can see that right side 0 left side 2 values 2 factors multiply so میں کیا کروں گا ہر factor کو 0 کے equal کریں گے اس کو remove کر دیتے ہیں so کیا value بنتی ہے دیکھئے گا اس کو بھی remove کر دیتے ہیں ایک دفعہ so میں لکھ سکتا y minus 29 equal to 0 y plus 3 equal to 0 یہاں سے y کی value بن کے 29 اور یہاں سے y کی value بن کے minus 3 so آپ نے y تو find out کر لیا کیا ہمیں y find out کر نا تھا answer is no ہمیں variable x تھا تو ہمیں x نکال نکال تو ہم نے y کو کسی enough form of x کی مجھے نظر آرہا ہے this one so میں y کی جگہ لکھتا ہوں x square minus 4x equal to 29 یہاں دیکھتا ہوں x square minus 4x equal to minus 3 so first of all ہم اس کو simplify کر لیتے ہیں again in a variable x quadratic آگئی right side پہ 0 ہونا چاہیے تو میں 29 کو جب یہاں لے کے آوں گا تو وہ کیا آجے گا zero گیا right set پہ اور یہاں آگے 29 کیا آگیا minus کا نظر آرہی ہے کہ quadratic ہو گئی standard form بھی ہے کیا mit number ہوتی ہے میں 29 کو اگر وان سے multiply کرو تو minus 29 اب 29 prime number وہ 1 اور 29 کے علاوہ ہوتا x equal to minus b plus minus root of b square minus 4 is c upon 2 a b b c b value put کرتے x as it is b کی جگہ minus 29 plus minus 29 کا square b minus 4 b minus 4 plus minus 4 کا square minus 4 a کی value 1 c کی value minus 29 اور اوپر کیا چلتا تھا square root یہ plus minus divided by 2 a اور a کی جگہ وہ بان آگیا simplify کرتے ہیں minus minus کیا ہو گیا یہ یہ plus ہو گیا plus minus 4 square 16 اور 29 کو 4 سے multiply کریں گے تو کیا بنے 116 بنے گا اوپر square root چل رہا divided by نیچے 2 116 میں plus 16 کریں گے تو کیا بنتا ہے مجھے نظر آرہا 232 sorry 132 divided by کیا آگیا 2 اب مجھے 132 کا square root نکال رہا تو 132 کا square root کیا ہوگا لکھ سکتا ہوں 2 square root of 33 divided by 2 مجھے نظر آرہا ہے کہ 2 میں باہر نکال رہا ہے 4 بن 4 multiply 33 کتنا ہوتا 132 ہوتا 132 کا square root آیا تو 2 root of 33 now اوپر سے کچھ common آرہا ہے 2 تو 2 common نکال 3 نیچے کیا آرہا تھا 2 تو ہمیں نظر آرہا ہے کہ 2 سے کیا آگیا cancer so x کی value نکال 2 plus minus square root of 33 یہ میرے پاس ایک x کی value آگئی now اس پہ چلتے ہیں again quadratic ہے یہ minus میں right set پہ لے کے آئیں گے تو کیا آجے گا plus کا اور quadratic standard form ہے multiply کروں 3 کو 1 سے تو 3 مجھے نظر آرہا کہ میں اس کے factor بنا سکتا ہوں کیسے 4 کو لکھ سکتے minus 3 x minus x minus 3 کو minus 1 سے multiply کریں تو plus 3 ہی ملے گا minus 3 میں minus 1 add کریں تو minus 4 مل گیا so میرے factors بن گئے first two میں common x ان دونوں میں کچھ common نہیں جہاں کچھ common نہ آؤ وہاں وان آئے گا sign بڑا important ہے آپ پہلی دو term میں سے جو پہلی term کا sign ہوتا وہ لکھتے ہیں اندر کیا رہ جائے گا x minus 3 equal to 0 as a whole کیا common نظر آرہ x minus 3 باقی کیا رہ گیا x minus 1 equal to 0 again right side پہ 0 تو ہر left side کے factor کو کس کے equal لکھیں گے 0 کے x minus 1 equal to 0 یہاں سے x کیا value مل گئی 3 یہاں سے کیا مل گئی 1 میرے پاس x کی values آگئی 1 1 1 3 اور یہاں سے 2 plus minus root of 33 so solution set میں write کرتے اپنے answer کو 1 3 2 plus minus square root of 33 by 2 یہ میرے پاس کیا بن گیا solution set بن گیا یہاں 2 نہیں آتا so میرا یہ complete ہو گیا answer کس question کا question number 15 کا now question number 16 پہ چلتے ہیں جی question number 16 question number 16 کو دیکھتا ہوں again 4 brackets ہیں ہر bracket میں دو دو terms آ رہی ہیں that mean form number 5 جس form سے میں نے question 15 کی ہے یہ بھی اس type question ہے سب سے پہلے تو arrange کریں گے اب میں direct کروا ہوں میں کہا constant کو add کرنا minus 2 سے کریں گے تو plus 2 آ گیا ان دونوں کو دیکھتا ہوں تو کیا بنے گا x کو x سے کیا x کو x کو 5 سے کیا plus 5 x minus 8 کو کیا minus 8 x minus 8 plus 5 minus 40 plus 360 equal to 0 as it is now minus 2 minus 1 کیا ہوتا minus 3 x plus 2 جب میں یہاں دیکھتا ہوں تو کیا ہوگا x square minus 3 x minus 40 plus 360 as it is equal to 0 so آپ کو نظر آرہا ہے کہ ہمیں multiply کرنے سے کیا فائدہ ہوا x square minus 3 x x square minus 3 x دونوں brackets میں کیا آگئے سیم آگئے اب اگر یہ سیم آجیں تو اس y جب میں یہاں replace کروں گا تو یہ کیا بنے y plus 2 y minus 40 plus 360 is equal to 0 again multiplication ہو رہی ہے y کو y سے کریں y square y کو 40 سے کریں minus 40 y 2 سے کروں گا تو plus 2 y minus 40 کو 2 سے کروں گا تو minus 80 plus 360 is equal to 0 further y square 40 میں سے 2 subtract کریں minus 38 y 360 میں سے 80 minus کریں تو 280 is equal to 0 مجھے نظر آ رہی کہ in variable y equation quadratic bho 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 مجھے multiply کرنے سے 280 چاہیے اور plus minus کرنے سے minus 38 چاہیے ایک بات یاد رکھئے گا جب multiply کرنے سے plus 280 جائے تو یہاں تو دونوں factor دونوں value plus کی ہوں گی یا دونوں ہی value کس کی ہوں گی minus کی ہوں گی اگر 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 دو value پلس کی آج تو یہ minus نہیں آج سکتا that mean کے دونوں values کونس ہوں گی minus میں mean y square minus 28 y minus 10 y plus 280 equal to 0 مجھے نظر آرہا 28 میں 10 add 38 بن گیا 28 کو 10 سے multiply کریں 280 بن گیا تو first two میں سے کیا common آرہا y باقی رہ گیا y minus 28 ان دونوں میں کیا common آرہا minus 10 common آرہا باقی کہہ رہ گیا y minus 28 تو add a hole y minus 28 پھر پیچھے کہہ آرہ گیا y minus 10 equal to 0 now right شیئٹ پہ 0 ہے تو کیا کریں y minus 28 کو 0 کے equal y minus 10 کو 0 کے equal یہاں سے y کی value 28 یہاں سے y کی value 10 again مجھے y کی values ملی ہیں x کی values نہیں ملی تو اگر x کی values find out کرنی ہے تو میں نے x والے function کو y لکھا ہو تو اس کو replace کر دیتے ہیں اس کے لیے یہاں باقی part کر لیتے ہیں solution کا جی تو میرے پاس جو left side پہ factors آرہے تھے یا y کی جو values آرہی ہیں وہ کیا آرہی تھی y is equal to 28 and next کی آرہی y equal to 10 y ہم نے کس کے equal to this one so x square minus 3x equal to 28 پہلے اس کو کر لیتے ہیں بعد میں اس کو دیکھ لیں گے quadratic تو ہے 28 کو یہاں لے آتے ہیں تو کیا آجے گا minus 28 equal to 0 quadratic ہے standard ہے تو کیا اس کی minimum break ہوتی ہے دیکھ گا کیا میں minus 3x کو ایسے لکھ سکتا ہوں minus 7x plus 4x 7 کو 4 سے multiply کریں تو minus 28 مل جاتا ان کو subtract کریں تو minus 3 آجائے گا پہلی دو میں سے common x next 2 میں سے common 4 4 so as a whole common x minus 7 x plus 4 equal to 0 now you can see that right side پہ 0 آرہا left side پہ 2 values multiply x minus 7 equal to 0 x plus 4 equal to 0 یہاں سے x کی value 7 مل گئی اور یہاں سے minus 4 مل گئی now اس پہ چلتے ہیں میرے پاس y کی value 10 آرہی ہمیں y نہیں نکال x nکال y kis kis to x square minus 3 x equal to 10 اب اگر یہاں 10 آرہا تو 10 کو یہاں کرتے ہیں x square minus 3 x minus 10 equal to 0 again quadratic standard form تو میں سب سے پہلے کیا دیکھوں گا mid term break multiply کرنے سے 10 چاہیے تو مجھے بتا ہے 10 2 کے table پہ بھی آتا ہے اور 5 کے table پہ آسکتا ہے تو آپ کی مرضی آپ نے پہلے اگر 2 لکھنا ہے تو 2 چونکہ smaller term ہے تو اس کے ساتھ plus آئے 5 کے ساتھ وہ بڑی term ہے مائنس 10 equal to 0 مجھے نظر آرہا plus 2 minus 5 minus 3 ہوتا ہے plus 2 minus 5 کو multiply کریں تو minus 10 آتا پہلے دو میں سے common x next 2 میں common minus 5 as a whole کیا common بنا x plus 2 باقی کہہ رہا گیا x minus 5 so right set 0 تو کیا کریں x plus 2 equal to 0 and x minus 5 equal to 0 یہاں سے x کی کیا value ملی minus 2 اور یہاں سے positive 5 مجھے نظر آرہا کہ میں نے x کی یہاں پہ بھی values بتاتی اور یہاں پہ بھی بتاتی اگر values نکل آئی ہیں تو میں کہہ کرتا ہوں اپنے answer کو solution set میں write کرتے ہیں وہ کون کون سی value ہے 7 ہے minus 4 minus 2 and 5 that is my required solution of question number 16 اسی کے ساتھ ہماری exercise 1.3 complete ہوئی 1.3 exercise میں آپ کی 5 forms of equation کو describe کی ہے ہر form کو expression کے ساتھ example کے ساتھ question کے ساتھ relate کر کے آپ explain کی ہے امید ہے کہ آپ کو یہ question اور exercise سمجھ میں آئی ہوگی انشاءاللہ next lecture میں ہم radical equation کے بارے